نظم سرائے کے ناظرین و سامین منڈی واہردین پنجاب کے شمال میں زلہ جیلم سے متصل ہے قیم پاکستان کے وقت یہاں سے سکھوں اور ہندوں کی ہندوستان نقل مکانی کے بعد یہاں مشرق پنجاب اور یوپی سے مہاجدین آ کر آباد ہوئے ان مہاجدین میں سعدات سامانہ کے کئی خاندانوں نے بھی منڈی واہردین کو اپنا مسکن بنایا سعدات سامانہ کے تمام لوگ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کی مرسیہ خانی اور ماتم کا انداز جدہ گانا ہے یوں تو پہلی مہردم سے دس مہردم تک گھر گھر میر انیس کے مراسی پڑھنے کا رواج ہے تاہم جلوس میں سعدات سامانہ کی الگ ماتمی ٹولی ہوتی ہے جو نہایت پرسوز انداز میں مرسیہ خانی کرتی ہے اور پھر حسین حسین کے فلک شکاف نعرے لگاتی ایک ہاتھ سے سینہ کو بھی کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے ناظرین میر انیس کا ایک مرسیہ سعدات سامانہ کی زبانی اور ماتم کا مخصوص انداز ملاحظہ فرمائے ناظرین میر انداز ملاحظہ فرمائے ناظرین میر انداز ملاحظہ فرمائے ناظرین میر انداز ملاحظہ فرمائے میرا حوادر کو تو نے کہا پھر کسی آنیاں پتا تیرے چامر کرتے ہیں اسگار کی ناظرین کیا ہماری چامر کرتے ہیں اسگار کی ناظرین موسیل موسیل مانڈی بہردین میں زلجنہ کی شبی بھی بہت محنت سے تیار کی جاتی ہے زلجنہ کی تیاری سے پہلے جگہ کا ساف سترہ ہونا بہت ضروری ہے اور زلجنہ کو تیار کرنے والے تمام افراد کا پاک ساف ہونا اور باوضو ہونا بھی لازم ہے تیروں کو زلجنہ کے کولوں پر اس طریق سے پیوست کیا جاتا ہے کہ وہ حقیقتاً گوشت میں دھنسے ہوئے محسوس ہوتے ہیں یہ فنکاری کا ایک عالی نمونہ ہے زلجنہ کی سجاوٹ میں چاندی اور سونے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے زلجنہ کو جلوس کے رستے میں آنے والے سعدات سامانہ کے کچھ گھروں میں بھی لے جائے جاتا ہے جلوس اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا محلہ پانچ وارڈ میں داخل ہوتا ہے اسی محلے میں سعدات کے گھرانوں کی کثیر تعداد آباد ہے عبوری دور کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جناب حسن اسکری صاحب کا آبائی گھر بھی اسی محلے میں ہے یہاں پھر میر عریض کا معروف مرسیہ پڑھا جاتا ہے اور ماتم کا اپنا ہی انداز جو سعدات سامانہ سے مخصوص ہے کیا جاتا ہے جب ہوئی زہر تلق قتل سباہ شبیر ملاحظہ فرمائی گئی ملاحظہ فرمائی گئی ملاحظہ فرمائی گئی بھوئی زہر تلق قتل سباہ شبیر نا فاصل میرا باقی ہے نا حق بر باقی نا حالانہ نا سلامت ہے نا لاشتر باقی نا حالانہ نا جے ہے نا باتی جے نا میرا در باقی عفت کا اثر میرا باقی ہے عوراس گر باقی جب لیا کر ہو میرا سر بھی جودا ہو جائے سامانہ سے بھی شہ بھی ادا ہو جائے ہوئی جور تلق قتل سفاہ شابی یا خدا تجھ کے میں سر کے میرا لاش کر بھی نسان دل فیدہ جان فیدہ روح فیدہ سربی نسان علیؑ کربی نسان اور علیؑ زربی نسان سربی نسان میں نے جو تیرے دربا سپایا موہاں موسیقا وقتیں اصل پر بہت بھاری زنجیزنی کی جاتی ہے کہ یہی وہ وقت تھا جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا یہ اختصاص بھی پانچ وارڈ کے سادات کا ہے کہ وہ اس مقام پر بعض کی کپچیوں پر لٹکی ہوئی تلواریں گھما کر جنگ کا سما پیدا کرتے ہیں سادات سامانہ کے ایک فرد عابد شاہ نے ہمیں بتایا کہ یہ تلواریں اصلی ہیں اور ہجرت کے وقت سامانہ سے ہی منڈی مہودین منتقل کی گئی تھی جو جو ماتم کی لائے تیز ہوتی ہے یہ تلواریں بھی اسی تیزی سے گھمائی جاتی ہیں اور جب ماتم کی لائے مدھم ہوتی ہے تلواروں کا گھمنا بھی سست پڑھ جاتا ہے تیز پرس پیشتر امیر حیدر نام کا شخص تلواروں کو گھمانے میں بہت ماہر تھا لوگ دور دور سے اس کے فن کو دیکھنے آیا کرتے تھے اس کے انتقال کے بعد یہ فن اپنی توانائی کھو چکا ہے تاہم سادات سامانہ نے اپنے آبا کی روایت کو مہرحال قائم رکھا ہوا ہے تازیہ اور زلجنہ کا جلوس قیام پاکستان سے لے کر آج تک سادات سامانہ کے ہی زیر انتظام ہے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی امید ہے آپ تحسین کریں گے اور سبسکرائب اور لائک بھی کریں گے موسیقا موسیقا